ہیلو سلام علیکم دیلی ڈوز کے ساتھ سید علی یوسف آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اربہ عرب انسان ہیں اور پروکسیمیٹری دقریباً دنیا میں ساتھ سوہ ساتھ عرب لوگ بستے ہیں اور کوئی بھی انسان ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے یہاں تک کے ایڈنٹیکل ٹوئنز بھی الگ ہوتے ہیں اور جس طریقے سے سائنس نے ترقی کری آپ سے دوسر سال پہلے کہا جاتا تھا کہ صرف ایک بنا پہ انسان دوسرے سے الگ ہے پھر کہا گیا دو چیزیں ایسی ہیں جو ایڈنٹیکل نہیں ہوتی تو آج کے ٹوپک میں ہم ڈسکور کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ فنگر ٹپس یا ہمارے جو بائیو میٹرکس ہیں وہ کیسے ایک انسان کے دوسرے انسان سے مختلف ہوتے ہیں اور اس بات کی نشانی ہمارا قرآن ہمیں کا بتاتا رہا ہے اور اللہ تعالی نے کیا بیان فرمایا اور انسان کو کیسی نشانیاں دی کہ تم ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہو اور جب تم مر جاؤ گے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں اٹھانا پائیں گے تو یہ ہے آج کی ہماری اپیسوٹ کا انٹرڈکشن اس کو آگے لے کے چلتے ہیں جس طریقے سے بات ابھی میں نے کری کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایڈنٹیکل نہیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز آج موٹن سائنس کہتی ہے کہ دو انسانوں کی آواز آلموس 98-99% مختلف ہوتی ہے اسی طریقے سے جو ہماری آنک کا ریٹینہ ہے وہ بھی ہمارے ایڈنٹیکل نہیں ہوتا اس میں بھی کوڈڈ انفورمیشن ہوتی ہے جو کہ ہر ایک انسان کی دوسرے انسان سے الگ ہوتی ہے اور یہاں تک سائنس رکیلی اس سے آگے چل کے یہ جو ہماری ایڈ لوگ کا نچلا حصہ ہوتا ہے اس کی جو آپ کی کیلینجور کا شیپ ہے یہ بھی دو انسانوں کا ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہم میں ان ساری چیزوں کے بارے میں کم پتا چلا وہ لوگ کون تھے دنیا میں سب سے پہلے جنہوں ہی ہیں ڈسکور کیا یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ یہ فنگر پرنٹس کا آئیڈیا سب سے پہلے 1886 میں مارسیلو نے دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ وہ زمانے میں وہ انسٹرومنٹ موجود نہیں تھے وہ ڈیٹا انیلیسس کی سکلز نہیں تھی اور لوگ کمیونکیشن بہت دور ہوتی تھی تو وہ زمانے لوگوں کو ایسا رہتا تھا کہ ہم لوگ شاید اس علاقے میں رہتے ہیں تو یہاں شاید لوگوں کا ڈیٹا جو ایڈنٹیکل نہیں ہے شاید ہم سے چار سو کلومیٹر دور یا دو آزار کلومیٹر دور ہو سکتا ہے یہ فنگر پرنٹ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے تو مارسیلو کا آئیڈیا تھا 1886 میں کہ ہر انسان کا دوسرے انسان سے فنگر پرنٹ علاقے اس کے بعد 1788 میں ایک جنمن انیٹمس سر جان پریسٹوف انہوں نے بھی یہ ایڈیا دیا کہ میری سٹڈی کے مطابق ہر انسان کی فنگر پرنٹ مختلف ہوتی ہے لیکن وہ صرف سٹڈی یا آئیڈیا کی بات تھی پروو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یا اس کے اوپر کوئی کلاسیفیکیشن نہیں دے پائے اس کے بعد 1880 میں ہنڈری فولڈ بہت قریب پہنچے اور انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد بہت زیادہ ڈیٹا اکٹا کرنے کے بعد یہی بات ریپیٹ کری کہ میری سٹڈیز کے مطابق بھی ہر دو انسان کا فنگر پرنٹ ہمیشہ الگ ہوگا اور سب سے آخر میں جن کو فادر اور فنگر پرنٹ کہا جاتا ہے 1892 میں انہوں نے اپنی کتاب بھی پبریش کری اس کتاب کا نام تھا فنگر پرنٹ اور وہ تھے سر فرانسیس گلٹن سر فرانسیس گلٹن نے کہا اور انہوں نے صرف کہا نہیں انہوں نے بہت زیادہ کلاسیفیکیشن اور ریڈنگ آف فنگر پرنٹ انٹریڈیوز کروایا کہ ہم ان فنگر پرنٹ کو کیسے لے سکتے ہیں ایک کوڈڈ انفرمیشن کے ترور کہ فنگر پرنٹ میں کیا ایمپریشن کریئیٹ ہو رہے ہوں گے تو وہ ایک کوڈ دیا جائے گا اور یہ فنگر پرنٹ جب اس طریقے سے ریوالو ہو رہا ہوگا تو اس کو ایک اور کوڈ دیا جائے گا تو جو فادر اور فنگر پرنٹ ہے وہ کہا جاتا ہے سر فرانسز گلٹن کو یہاں پر آپ کے انٹریس کو ملوزے خاتے رکھتے ہوئے ایک بات میں اور ایٹ کرتا چلوں کہ آپ کو پتا ہے آئیڈنٹیکل ٹوئنز بھی ہوتے ہیں جن کا آل موز جب ان کا ڈی ای نی کا کلچر دیکھا جاتا ہے جب اس کو ریسرچ کی جاتی ہے دو ایسے لوگ جو آئیڈنٹیکل ہی ٹوئنز ہیں مطلب پیدائشی طور پر ٹوئن ہے اور ان کی شکل بھی ایک جیسی ہے تو جن کا ڈی ای نی سیکوئنز بھی آل موز 98-99% ایک جیسا ہوتا ہے لیکن وہاں پہ بھی ان دو لوگوں کا بھی فنگر پرنٹ الگ ہوتا ہے تو اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف اور دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا دعوت کلام دے رہا ہے اور ہمیں کیسے جنجر وڑا ہے اور کس طریقے سے آواز دے رہا ہے تو فرمانے باری طالعہ ہو رہا ہے سورہ قیمہ آیت نمبر تین اور چار کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہٹیاں ہرگر جمعنا فرمائیں گے ہم ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کریں مطلب اللہ تعالی یہاں پہ ایک ورڈ یوز کر رہا ہے آیت میں بنان ورڈ ہے اور بنان ورڈ جو ہے یہ جمع کی صغیر میں یوز ہوا ہے تو اللہ تعالی جو ہے وہ پور پور کا دسکرس کر رہا ہے کہ ایک نہیں اس کی ساری پوروں کو درست فرمائیں اور جو اس کی نشانیاں ہیں پور پور نشانیاں مطلب جب تم اٹھائے جاؤ گے کیونکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ تمہاری ہڈیوں سے تمہیں زندہ کیا جائے گا تو یہاں تک اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ ہم اتنا قادر مطلق ہیں کہ ہم جب تمہیں زندہ کریں گے دوبارہ مرنے کے بعد تو تمہاری پوروں کو بھی درست کریں گے کہ جس طریقے سے دنیا میں جو تمہارے فنگرپرنٹ سے انہی فنگرپرنٹ کے ساتھ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اور حیرت انگیز فیکٹ بتاؤں کہ 1963 کی سٹیڈیز کے بعد جو کہ 87 میں جا کے اور مہچور ہوئی کہ جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہونے جا رہا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں from the 16th to 19th week کے درمیان اپنی فنگرپرنٹ ڈیولپٹ کر چکا ہوتا ہے اور یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ جب ہمیں کوئی چھوٹ لگتی ہے ہمیں کٹ لگ جاتا ہے کہتے ہیں انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ پور ہماری automatically reconstruct ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی 1400 سال پہلے ہمیں فرمائی جب لوگ اس کو اس زمانے میں تلاوت کیا کرتے ہوں گے تو وہ سوال کرتے ہوں گے یہ پوروں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے چلو ہڈیاں ہڈیوں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میری اتنے قدرت ہے کہ میں ان ہڈیوں سے دوبارہ انسان جیسے تم مرے ہو ایسے میں تمہیں زندہ کر دوں گا یہاں پہ پوروں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے پور ہمیں بتا رہی ہے identification کہ ہم تمہاری پور پور درست کر دیں گے یعنی جس طریقے سے ہر ایک انسان الگ ہے قیامت کے دن بھی جب اس کو اٹھایا جائے گا تو انہی پوروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو آج آپ دیکھیں کہ سائنس اٹھارہ سو بانوے میں تقریباً سوہ دو سو سال پہلے یہ پروف کرتی ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے الگ ہے فنگر پیٹ سی بنا پر اور آپ نے دیکھا کہ جب سائنس اسپیشلی ٹوئنٹی ایک سنچری میں بلکہ ٹوئنٹی فرس سنچری میں جب موبائل فون کی دنیا آئی تو آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی بائیومیٹرکس کو پر ہونے لگی اٹھنٹنس بائیومیٹرکس کو پر ہونے لگا ہماری ایڈنٹیٹیز ہماری نیشنل کارڈ ہمارے پاسپورٹ جس طریقے سے بار کوٹ یا کیو آر کوٹ جنریٹ ہوئے یہ ساری چیزیں فنگر پرنٹس کو دیکھتے ہوئے ڈیولپ ہوئی ہیں تو آج آپ لوگ کے سامنے الحمدللہ یہ بات پھر سے پروف ہوئی کہ جو چیز سائنس دو سو سو سال پہلے ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک فنگر پرنٹ ایک ایسا چیز ہے جس سے ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوگا اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں ہمیں چودہ سو سال پہلے نشانی دے رہا ہے سورہ قیامہ آیت نمبر تین اور چار امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اپیسوڈ پسند آئی ہوگی ہم سے ناتا بنائے رکھیے ہماری دیلی ڈوز کی کمیونیٹی کو کائنڈلی گروڑ کیجئے اپنے دوست احبابوں میں ہمارے چینل کو شیئر کریں اور زیادہ زیادہ سبکرائب کریں اور اس اپیسوڈ کے خطام اسی بات میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر آیا تنبر سترہ میں فرمایا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچیں اور سمجھیں اسید علی یوسف سائننگ آس فرم دیلی ڈوز خدا حافظ